موسیقی خواتیم نظرات اسلام علیکم میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محلو ڈیڈی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹر ایکٹو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہراز باتچیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہے سعید شہنواز بخاری آر ٹیو کشمیر ناظرین اگر آپ آر ٹیو صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ آر ٹیو کی جو فنکچنز ہوتی ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے یا گارڈنگ کی لائسنس کے بارے میں یا روٹ پرمنٹس کے بارے میں یا جو بھی کوئی آپ کے ذہن میں آر ٹیو سے کنسرن سوال ہو وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ہماری دو فون لائنز ایویلیمن ہے جن کے نمبر آپ کی ٹیو سکرین کے بارٹم پر آپ کو کرال کرتے ہوئے ملیں گے شہنواز صاحب خوش آمدی تھے پروگرام میں شکریہ منظور صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم پلیٹ فارم پر آنے کا اور پھر یہاں سے لوگوں سے مخاطب ہونے کا ان کے سوال لینے کا بہت شکریہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تو کافی ساری فنکچنز ہیں ٹرافک منیجمنٹ کے بغیر جو باقی اس کے لوگ آجمات ہیں آپ کے منڈیٹ کیا ہے تھوڑا بریفلی بتائیں ہمیں کیونکہ بہت ساری باتیں کتمی ہیں دیکھیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ونگ ہے ہمارا جو ہے موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ اس کی فنکشننگ ہوتی ہے آر ٹیو جمعوں کا ایک الگ اپنا ڈیویجن ہے اور کشمیر کا ایک آر ٹیو الگ ہوتا ہے تو پھر دسٹکس میں ہمارے اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسرز ہوتے ہیں تو آر ٹیو اور اے آر ٹیوز کا ایکٹ کے تحت سگنیفیکنٹلی کام کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے سب کے پاس ایمپاورڈ ہے بات اب آر ٹیو کا تھوڑا ایڈمنسٹریٹو انٹ سپروائزری رول ہوتا ہے ڈیویجن پہ تو پورے ڈیویجن پہ نظر رہتی ہے دپارٹمنٹ کا جو مینڈٹ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے آپ ڈرائونگ لائسنسے شروع کریں جو بچہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اس کی پہلی دوڑ آر ٹیو تک ہوتی ہے اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کچھ پیرنٹس کا ہوتا ہے جو میں آپ کو اٹھارہ سال پہ ایش پہ لائسنس گفٹ کرتا ہوں اب زمانہ بدل گیا لوگوں میں شوک پیدا ہے بچوں میں شوک ہے گاڑیوں کا تو ہر بچہ آپ کے ڈیسک پہ آ ہی جاتا ہے پھر اس لائسنس کا رینیوول پیریوڈکلی ان کا رینیوول اس کا رش بھی ہمارے پاس آتا ہے جتنے بھی آپ کی گاڑیاں مارکٹ میں چلتی ہیں ان تمام گاڑیوں کی ریجسٹریشن کرنا ہمارے آفیس کا منڈیٹ ہے ان ریجسٹریشن اس کا پیریوڈک رینیوول ہوتا ہے وہ کام بھی ہمارے آفیس سے ہی ہوتا ہے پھر اگر آپ دیکھیں گے کمرشل وہیکلز ہے ان کو ہم پرمیٹ دیتے ہیں ان کی ہمینیوول فٹنیس چک کرتے ہیں وہ بھی دپارٹمنٹ کا منڈیٹ ہے ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کا لارجر انڈ پر یہ بھی منڈیٹ ہے کہ ہم آپ کے جو ریٹس ہیں ریٹ لسٹ ہیں فیئر جو ہوتا ہے گاڑیوں کا پبلک ٹرانسپورٹ کا وہ میکنیزم بھی ورکاوٹ کرنا ریٹ فکس کرنا وہ بھی ہمارے منڈیٹ ہے آپ کے پلیوشن سینٹر جتنے بھی مارکٹ میں ہیں گاڑیوں کی پلیوشن چاہیے ان کی ریجسٹریشن اور ان کا رینیوول اور ان کی تیکنیکالیٹیز ایڈمنسٹریشن کرنا ان کا بھی آرٹیو کا ہی منڈیٹ ہے آپ کے ڈرائیوینگ انیسٹیوٹس ہیں ان کا بھی ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے ان کا رینیوول کرنا ہوتا ہے آپ کے جتنا بھی وہیکل ریلیٹیڈ ٹریڈ ہے سپریڈ اکرس آل در ڈسٹکٹس ان کی ریجسٹریشن آرٹیو کے ساتھ ہوتی ہے ان کا بھی پیراڈیکل رینیوول ہوتا ہے انسپیکشنز ہیں ہیں وہ سب کام آرٹیو سے ہوتے ہیں ایک روڈ سیفٹی کاؤنسل ہوتا ہے اس کا آرٹیو آہ کا بھی رول ہوتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کانسرنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی ہوتا ہے جو آوردی ڈیپٹی کمیشنر ہر ایک ڈسٹکٹ میں ہیڈ کرتے ہیں اور ایس ایس پیٹ کانسرنٹ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں اس کا ممبر سیکریٹری آرٹیو ہوتا ہے تو اس طرح سے جو دپارٹمنٹ کا رول ہے وہ بہت ہی وسیع ہے اور تقریباً تقریباً ہر ایک فرد جو ہے سوسائٹی میں اس کے ساتھ بلاواستہ یا بلواستہ جڑا ہوا ہوتا ہے شیان صاحب میں یہ جانے چاہوں گی کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے کشمیشنر دیویجن میں ویکل پاپولیشن کتی ہے کتنی گاڑیوں ہوں گی یہاں آپ کا دیویجن کیا ہو سکتا ہے، کیا می Waar کیا بات آمی بھی وہ chartیں لگتا ہے؟ ہمارے ڈیویجن میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 9 لا ہٹ گاڑی ہیں 9لا مائل پاپولیشنifi پرائیویٹ ای بہل پسلنٹب آفل کے ساتھ آج کی Burns اس کے علاوہ جو بہت سوال گاڑی ہیں جو ٹورس لوگ وہاں پرائیوٹ اللہ ch�로 mogą آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں یوں کی ہماری جو آج noveی ش کچھ نہیں تو دس لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں لیکن ٹرانزٹ میں جو گاڑیاں اور کچھ گاڑیاں جو باہر کی گاڑیاں پرچیز کی ہوئی تھی ان کی ریجسٹریشن پچھلے دو سال سے اٹھکی ہے تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں وہ گاڑیاں ان گاڑیوں کی تعداد اس ٹاؤن میں بہت زیادہ ہے تو نو لاکھ تو ہے ہی ہمارے ہیں ریجسٹرڈ بات ہو سکتا ہے دس لاکھ کا بھی فیگر ہو مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا چنانچہ آج آپ ہمارے گیسٹ ہیں ایک پبلک سے جڑا ہوا مسئلہ ہے جو یہاں ڈسکس ہوگا ایک کالر جڑے ہیں ہمارے سال ہم کالر سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم اپنا تعریف دیں جناب جی محمد رئیس کو رہا ہوں جی رئیسہ فرمائیں جی میں نے ایک گاڑی پچیز کی تھی جی تو ابھی اس کے ڈاکیمنٹس بغیرہ جو مجھے اپنے نام پہ ٹرانسپر کرنے تھی بات جو آنر ہے وہ مجھے اپنے آدار کٹر فوڈگریف نہیں دے رہا ہے اور مجھے بھی پرولپ پیس آ رہی ہے کہ میں ابھی اپنا انشورنس بھی رینیو نہیں کر پا رہا ہوں اس کی وجہ سے کئی بار مجھے چالان بھی ہوا تو انسچ کیس میں نے ان کو کئی بار ان کو ریکویس بھی کی انشورنس کیا میں نے پھر اس کا میں ان کو سکرین شوٹ بھی بھیجائے آپ کی مجھے اپنے پی آئی سی چاہیے تو تب جا کے انشورنس ہوگا بات وہ ٹسے مس نہیں ہو رہے بول رہے کہ آج صبح کرنے ہی دے رہے اس نے نہیں لیگل بھی تو میں ان سے دوکپرس دے سکتا ہوں یا کیا کرنا چاہیے مجھے سر دیکھئے رئیس صاحب نے بتانے رئیس صاحب رئیس صاحب اگر آپ نے گاڑی لے لی تو آپ کی یہ ریسپونسیبلیٹی تھی اس ٹائم کے آپ نے اس کے ساتھ کوئی سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کیا ہو تو اگر آپ نے اس کا سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ایک لیگل کیس بنتا ہے لیکن میرے کوٹ میں نہیں بنتا ہے یہ نارمل جوڈیشل کوٹ میں کیس بنتا ہے تو اگر آپ نے ٹرانسفر سیٹ پہ اس نے دستکت کر کے نہیں دیا تو دیٹ مینز اس بندے نے یہ اگری نہیں کیا کہ وہ گاڑی یہ آپ کے نام کی ٹرانسفر کرے گا تو یہ ایک پرائیوٹ ایشیو لگتا ہے میرے آفیس کے باہر لگتا ہے ابھی کا کیس تو اگر اس نے ٹرانسفر سیٹ پہ دستکت کیا ہے آپ اس کا ٹرانسفر سیٹ لائیے اس کو بھی ہماری طرف سے بھی ہم اس کو ریکویسٹ کریں گے کبھی کبھی ایڈیمل فرصت بھی لوگ ہوتے ہیں گاڑی بیج دی پھر فرصت نہیں ہے آٹیو آنے کی تو اگر وہ آدار بھی دے پاتا ہے تو اوبیسلی پھر اس کے بھی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں ہم کہ آدار کارڈ دیں گے تو آپ کو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ٹرانسفر سیٹ پہ اس کا فارم ٹوینٹی نائن اور فارم تھرٹی ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے جب بھی سیل پرچیز کار کی ہو فارم ٹوینٹی نائن اور فارم تھرٹی پہ ٹرانسفری اور ٹرانسفرر کو دسکت کرنا ہوتا ہے اگر وہ پروسس آپ نے نہیں کیا ہے تو یہ ہمارے ڈومین کے باہر والا کیس ہے آپ جیوریشل میجسٹریٹ کے پاس سیل ڈیڑ کی بیسز پہ اس کو انفورس کر سکتے ہیں میں اپنے ناظرین سے یہ گزاج کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس پروگرام میں چنانچہ ایک جنرل دیکھیں ایسے بہت سارے میں انڈویجبل کیسز اگر نہ میں اس چیز کا ٹھیک بٹ یہ لارزی ریشو میں اس کو انڈویجبل کیسز لے کے دیکھیں ہمارے ہاں ایک یہ بہت ہی فیلہ ہوا ہے کہ ہم گاڑی بیجتے ہیں اور پھر اس چیز کا کبھی ہمارے ذہن کو نہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ کاغذ بھی ٹرانسفر کرنے ہیں تو میں آپ اس پروگرام پلیٹ فارم کو یوز کر کے آج لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مناسب ٹاپک بھی ہے اور یہ اہم ہے میں نے ابھی ابھی کسی سے بات بھی کی تھی اس بارے میں تھوڑے میڈیا میں ہم مہربانی کر کے جب بھی آپ گاڑی بیچیں تو اگر آپ کا ارادہ ہے پکا بیچنے کا اس بندے کو گاڑی اسی ٹائم پہ آپ ٹرانسفر سیٹ پہ دستکت کریں ریجسٹرنگ ایتھاریٹی کو انفارم کریں کہ میں نے یہ گاڑی بیچی ہے فلان شخص کو کیونکہ اس کی بنا پہ آپ اس گاڑی کے ذریعے سے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوگا کوئی بھی واردات ہوگی کسی بھی لیگل ایکٹ میں گاڑی یوز ہو جائے گی آپ کی ریسپانسیبلیٹی پھر نہیں بنتی ہے جب تک آپ کی گاڑی دونوں کو دستکت کریں دو الگ الگ فارم کاغذ کس کے بڑھ لائے گا کاغذ آرٹیو میں جمع کرنے بیچنے والا بھی دستکت کرے گا ایک فارم پہ فارم 29 ہے خریدنے والا بھی فارم پہ دستکت کرے گا فارم 30 ہے دونوں کاغذوں کو اس کا آن لائن پروسس بھی ہے لیکن یہ دو فارم پہلے دستکت کرنے ہیں تو جیسے آپ یہ ایکزرسائز کرتے ہیں تو ریسپانسیبلیٹی شفٹ ہوتی ہے اس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک ججمنٹ ہے ایک کیس ایسا ہوا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی بیچی تھی دوسرے بندے کے پاس تھی اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا ایکسیڈنٹ کا کلیم انشورنس گاڑی کو تھا ہی نہیں تو کلیم پہنچ گیا سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن یہ دیا کہ یہ اریجنل اونر ہے جس کے نام کی ریجسٹریشن سرٹفیکیٹ ہے کمپنسیشن وکٹم کو وہی دے دے گا تو آپ سومج یہ کہ اگر آپ کی گاڑی سے خدا نہ خاص تھا آپ نے کسی کو بیچی اس نے تیسرے بندے کو بیچی اور یہ بھی ہوا ہے کہ تیسرے نے چوتھے کو بھی بیچی اور پہلے بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہاں گاڑی ہے تو کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انشورنس کورٹ نہیں ہوتا ہے اس کی جتنی بھی ریسپانسیبلیٹی ہے وہ اریجنل اونر کی ہے جس اونر کے نام سے گاڑی ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے اس لئے میں یہاں سے عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ جس جس نے گاڑی بیچی ہے تو وہ اپنے سیلر بائیر کو دونوں کو ایک دوسرے کو ایڈنٹیفائی کر کے یہ فارم سیٹ دست کر کے ایک آن لائن پروسس ہے اس میں ٹرانسفر کے لئے اپلائے کریں ہمارا اگر آدھار بیسٹ وی اپلائے کریں گے وہ ہمارے آفیس میں آنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آدھار کے ساتھ موبائل لنکڈ فون وہ نہیں ہے تو ہمارے آفیس میں بھی we call that as party presentation وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں لیکن کوئی کیس ایسا ہوتا ہے جن کا آدھار نہیں ہوتا تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے میں نے already اپنے آفیس میں ڈیریکشن دیگی اور یہ ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے ہلو ہلو میں باشید احمد بل رہا ہوں رہنے باڑی سے جی باشید صاحب تھوڑا سا لاؤڈر آپ کی آواز سٹوڈیو میں کام آ رہی ہے جی جی بولی ہے فرمائیے ہر ارشو مارکشیز آنس یہ سیدی روٹ الارٹ میں چھنے تو ہونس روٹ الارٹ میں 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 مدب امیشن بیتران تکرین ایمان آرٹیو میں یہ ایمانی لوکشارو بیتر روٹ کرین ایمان کی کس کی مصلہ اشک روی ایمان باتمال نیب ایسی جی بیتر حقیقت ماشیل کنیٹ باربرشون 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 یوان پورا کچھا کھان پچھا میلانی تایچ سانے حیلی سکتن یا سا لاؤڈ بیتر ایمان او داتانت ش یشن تران جیگری نمبر ذکات یہ دکھتا ہے بروہ کارٹی بانیوں میں ہسپتال تو ہسپتال کے کنیکٹیویٹی آسی کہ آئی کے گاہ جو سن اچھ پرائیوٹ رانسپورٹر چھے یہ مجھ سے دوائیوڈن کھالاں یہ دکھتا ہے مطلب رہنواری ہسپتال چھے سوورہ ہسپتال چھو امیرہ کدر رائید ہے ہسپتال چھو مگر یہ جو رونٹ کرائیں پہنی حساب یہ شن اچھ شکریہ تارا ہی کہہ دیل چھے شلو بشی صف شکریہ بشی صاحب آپ کی شکایت بلکل بجا ہے یہ میری بھی شکایت ہے میرے ہی سسٹم سے تو آئی اکنالیج ان کی شکایت ہے تو جو انہوں نے پرسیو کیا ہے یہ میں نے بھی آتے ہی پرسیو کیا کہ روٹس میں بہت ہیفزرڈنس ہے کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے کہ کونسی گاڑی کس طرح پر میں ایکسپٹ کرتا ہوں میں آئی مست ایکسپٹ ہم نے ایک بینچ مارک کریٹ کیا ہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں تو میں نے اس سلسلے میں کیا کیا میں نے سری نگر سٹی کو چودہ روٹس میں ٹوٹل ڈیوائیڈ کیا اچھا ٹھیک ہے اس میں لیگل پروسیس بھی ہوتی ہیں یہ ایک ون مین ڈیسیجن نہیں ہو سکتا ہے اس میں بلکل مرحل ہوا طریقے سے یہ سب ہوگا میں نے تقریباً ایک سو پچاسی گاڑیاں ان چودہ روٹس پر لگائی بھی ہیں چودہ میں سے نو روٹس پر لگائی ہیں اب یہ چار روٹس پر پینڈنگ ہیں ہم نے کوشش کی جیسے ان کا ویجن ہے بلکل ان کا تجربہ ہے عمر میں بھی بڑے لگ رہے تھے وشیر صاحب تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہم نے کوشش کی جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل ادارے ہیں جتنے بھی ہمارے ہوسپیٹل ہیں اور جتنے بھی ہمارے پیریفریل سینٹر ہیں فر ایکزمپل بڑگام سے لوگوں کا رش آتا ہے یہاں چاڑورہ سے لوگ آتے ہیں یہاں ادھر ساؤت سے آپ کو پانتھا چوک پانپور سے لوگ آتے ہیں یہاں ہمارا ہارون والا ایک ایکسٹریم انڈ ہے ادھر سے حضرت بل ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر گاڑی کو گماؤ جی لال بازر سے حضرت بل لال چوک رہنواری سے بھی لال چوک حضرت بل سے بھی لال چوک سورہ سے بھی لال چوک مل سٹاب سے بھی لال چوک لال چوک کو ہم نے زیادہ کنجشن کر دی ہے اس طرح سے اور لوگوں کو دکت ہو رہی ہے بڑھگام سے لے کے دریکٹلی حضرت بل اس کا روٹ فکس کیا ہے لال چوک ٹی آر سی سے جاتی ہے ٹی آر سی سے جائے گے اور رہنواری سے ہو کے حضرت بل جاتی ہے اسی طرح سے ایک سرویس چلائی پانپور سے لے کے سورہ تک لال چوک سے ہوتے جائے گی ایک سرویس چلائی چاڑورہ سے لے کے سورہ تک اسی طرح سے ایک سرویس چلائی پارمپورہ سے لے کے ہرون تک میں بتا رہا ہوں اس میں فرق ہے آپ لال چوک سے گاڑی گھما کے نہیں لینی ہے آپ کو لال چوک کرنا ہے کوئی جہانگیر چوک سے جائے گی کوئی آپ کے ٹی آر سی سے جائے گی کوئی آپ کو ایم اے روڈ سے جائے گی سب جگہ کوشش یہ ہوئی کہ ہم ان روٹس کو بینچ مارک بنا کے میں مانتا ہوں ان روٹس پہ ابھی کم گاڑیاں ہیں گاڑیاں چلتی ہیں اور بہت ہی مجھے پوزیٹیو فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے بھی اور ڈرائیور سائبان کی طرف سے بھی یہ گاڑیاں چلتی ہیں ہماری سر ٹی سی کی گاڑیاں چلتی ہیں چارڈورہ پہ گاڑیوں کی کمی ہے ان روٹس پہ ابھی میں اگین ایکسپٹ کرتا ہوں ہماری جو سمارٹ سیٹی میں نئی بسز آ رہی ہیں کچھ اور سر ٹی سی بھی کچھ نئی بسز پرچیز کر رہی ہیں وہ بھی ہم انہی روٹس پہ لگا رہے ہیں جو ایک جو بے ذابطی کی پہلے ہوئی ہے جو جس کی بشیر صاحب نے نقاشی کی یہ بے شک ہے اس میں بھی ہم کوشش ہماری کوشش ہے ہر روز آج بھی مجھے شکایت آئی اپنے ایڈیوٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے کہ سورہ میں ایشو ہے اوور لوڈنگ ہے اس روٹ پہ گاڑی نہیں ہے میں نے اپنے ان اسپیکٹروں کو گمائیا بیجا تو ہمارا جو یہ ٹرانسپورٹر ایسوسیشنز جو ہیں ان کا جو اپنا نظام پچاس ساٹھ سال سے بنا ہوا ہے انہوں نے اپنی ایڈیسمنٹس اس حساب سے کی یہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں تو اب ان کے ساتھ ہم ان کو ایڈیوکیٹ کر کے ان کو کاؤنسل کر کے کیونکہ صرف ڈنڈے سے کام نہیں چلتا ہے ڈنڈا بھی چلتا ہے لیکن صرف ڈنڈے سے کام نہیں چلتا ہے تو ان کو ہم کانفیڈنس میں لے کے انہوں نے حالانکہ بہت کاؤپریشن کیا ہے بہت حد تک آپریشن کیا ہے تو ہم اس یہ روٹ انٹیگریشن والا جو ہے یہ پروسس شروع ہوا ہے انشاءاللہ جس نظام کی بشیر صاحب بات کریں جو ویجن ان کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ پراؤگرس کریں گے بزابتگی ہے اس پہ آرڈر لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ صاحب ایک ہمارے ساتھ ہلو 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 جی اپنا تاروزے صاحب ہلو اپنا تاروزے صاحب ہلو اپنا نام بتائیے صاحب اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ ہلو آواز نہیں آرہی ہے جی جی آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے آپ کو ہماری آواز تی وی سے نہیں مل رہی ہلو جی کال انکتاب ہو گئی سر ریجسٹریشنز آپ کرتے ہیں ریجسٹریشنز میں میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک نئی گاڑی خریدنے کے بعد کترے دنوں میں اس کی ریجسٹریشن کرنی لازمی ہے کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو واقعی لوگوں نے بھی دیکھا ہے کوئی کوئی گاڑی یہاں مان لیجئے چار چار مہینے اسی ٹیمبرری نمبر پر چلتی ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ پاسٹ کی بات ہے آج کی پریکٹس نہیں ہے پاسٹ میں کیا ہوتا تھا ہر کوئی ریجسٹریشن ہوتی تھی آرٹیو آفس میں ڈیلر اینڈ سے جو آپ کا شوروم ہے وہاں سے گاڑی نکلتی تھی ایک ٹیمپ نمبر پر ٹیمپریری نمبر پر اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے اس کی ویلیڈیٹی نارملی ایک مہینے کی ہوتی ہے ایک مہینے کے بعد اس کے بعد بھی وہ ریجسٹر کر سکتا لیکن اس کو جرمانہ لگتا وہ پہلے کی بات ہے اس ایک مہینے کے پروسس میں اس کو ریجسٹریشن کا پروسس شروع کرنا ہے ریجسٹریشن مارک اس پہ چڑھانا ہے گاڑی پر وہ پہلے تھا لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بدل گیا ہم نے ریجسٹریشن کرنے کا جو ہے نئی گاڑیوں کا وہ ڈیلر اس کو ہی اختیار دیا آپ کسی بھی شوروم سے گاڑی نہیں نکلے گی جب تک نہ اس پہ نمبر پلیٹ چڑھا ہوگا کرتے ہیں وہ آج کل کرتے ہیں آج تو یہاں آپ کے لوکل ڈیلر میں ایسی شکایت نہیں ملے گی اگر کوئی کرتا ہے that's an offense that could be a isolated case but یہاں کا وہ گاڑی نہیں ہوتا جس کے آپ بات کریں اگر آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوا ہے وہ گاڑی کون ہوتی ہے وہ گاڑی ہے for example آپ نے میں نے ہم چندگڑ گئے ڈلی گئے ہم نے وہاں سے پرچیز کی نمبر چڑھانا ہے ہمیں سری نگر کا جینڑکے کا تو ہم وہاں سے گاڑی temporary number پر لاتے ہیں اور ادھر اس میں ہمارے پاس normally جو ہے کانون نے time دیا ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کی registration کرنی ہے اس کے ایک مہینے کے اندر اندر registration نہیں کرتا ہے تو اس کا late fees چڑھتا اور وہ بہت ٹھیک تھاک فی penalty ہوتی ہے تو ایسے ایک آدھ کیس کہیں ہیں ایک تو delay والا کیس ہے دوسرا یہ بھی آج offense ہے کہ اگر registration کے بغیر مجھے market میں گاڑی ملتے اگر یہ گاڑے میں پھر سے دیکھتا but یہ پہلے تھا problem آپ یہ dilute ہو گیا بہت کم ہے اگر کوئی آج گاڑی آپ کو ملتی بھی ہے روڈ پہ وہ گاڑی وہی پنجاب سے خرید کے لائی ہے اور جس کو یہاں registration کرانی ہے سلام علیکم والاکم السلام اپنا تعالیم دے جناب جی میرے نام ہے عبدالمجید خوکر میں میں یہاں وائلو کوکرناک اڑھال سے بھوڑ رہا ہوں سر جی مجھے صاحب فرمائے جی میں ایک disabled person تو میری 70% disability ہے میں نے 2019 میں لبننگ لائسن بنائی تھی جو disabled person کو دیتے ہیں وہ سکوٹی کے لئے ہوتی ہے تو اس کا جو ایک کاکستہ وہ میں نے اس دن ڈاؤن لوڈ کر کے لائیا لیکن original جو لائسنس وہ مجھے نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی ٹیسٹ دینا پڑے گا اوٹیو آفیز انتناک میں میں نے پتا کیا تھا لیکن مجھے original جو لائسنس وہ نہیں ملی ابھی تھے یہ بھی ایک انڈیویجوال کیس لگتا ہے جناب لائسنس آپ کو نہیں ملی یہاں میں اگین آپ کو ایک چیز ایڈمیٹ کروں کہ آپ کچھ ٹائم سے لائسنس کا پرنٹنگ کا دیلے چل رہا ہے کیونکہ سرکار میں جو ٹائم پروسس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں بھی میں لوگوں سے معذرت کھوا ہوں کہ تھوڑا ڈیلے ہوا ہے لیکن میں آج ہی سبھے ڈیلی سے آیا میرے سیکٹری صاحب نے مجھے بیجا تھا وہاں کچھ گوڑ پریکٹیس لے کے آئے ہیں انشاءاللہ جو لائسنس والا یہ ٹینڈرنگ میں مجھے لگتا ہے آگلے دس پاندھرہ دن میں ہمارا لائسنس پرنٹنگ کا بھی ایشو سوالو ہونا چاہیے میبھی لارجر گول می ڈیسائید کہ ہم آؤٹسورس ہی کر دیں پرنٹنگ تو اس پر گورنمنٹ کو رسیجن لینا ہے بہت سیم سو بی آئیڈ اوپشن تو ان کا ایک انڈیوزوال کیس ہے ان کو ریکویسٹ کروں گا آپ ایار تیوزوال سا ملیں کیونکہ وہی ایک انڈیوزوال کیس دیکھ پائیں گے اس پر اشو میں کیا ہوا ہمارے ہمارے گارڈیو 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 ہوتی ہے یا سینجی گارڈیو 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 نہیں تو اس کنسیشن کی گارڈیو مہنگی آتی ہے لیکن اس کے باوجود گارڈیو مارکٹ میں آئی ہے سار ٹی سی پاس ایک فلیٹ گارڈیو کا سمارٹ سیٹی نے بس الیکٹر کار کیونکہ ان کی چارجنگ پوائنٹس ہوئی ہے میں آپ کو اس میں انفرسٹرکشل ڈیفیزٹ کی بات پر آؤں گا الیکٹرک آر ٹوز یہاں پر آئے ہوئے ہیں الیکٹرک آر ٹو اس ونٹر میں اس ونٹر سے تقریباً آج تک سو سے لے کے پانچ سو ستر تک پہنچے ہیں تو مجھے ابھی ڈیٹا آج ہی ملا تھا پانچ سو ستر الیکٹرک آر ٹو ہماری سیٹی میں ہے تو اب اس میں انفرسٹرکشل گیپس یہی ہیں کہ ہمارے پاس چارجنگ پوائنٹس نہیں ہیں ہمارا کی ایم ڈی اڈے میں ایس آر ٹی سی کا چارجنگ پوائنٹ تھا وہاں سے کام کریں اب جو ہماری سمارٹ سیٹی کے بسز آ رہی ہیں دے آر کنسٹرکٹنگ دیر چارجنگ پوائنٹس ایک تو ہمارے پانچہ چوک میں ہے ان کے لئے جگہ ہے ہم بٹمالو بھی ایک سکر کر رہے ہیں ہم بسکرنا پیٹرل پام والے کوشش کرتے ہیں کہ وہی چارجنگ پوائنٹس لگایا ہے اچھی بات ہے لگا دیں جتنی گاڑیاں آئیں گے تو یہ پھر مارکٹ فورسز خود ہی بتائیں گے چارجنگ پوائنٹ کہاں لگے اجا سر یہ جو روڈ ٹیکس آپ لیتے ہیں کیا پرسندیج ہے یہاں کا روڈ ٹیکس جو ہے ابھی نین پرسند presently is نین پرسند نین پرسند آفدہ قصد 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 آفدہ چہریہ آپ کی شکایت انہوں نے سنیے میں نے سنیے آپ کی شکایت تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری جتنی بھی سرویسز ہیں وہ آن لائن ہیں جہاں لوگوں کو نیسیسرلی ہمارے پاس آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے موسٹ آف دی کیسز میں اس کے باوجود بھی لوگ آتے ہیں تھوڑا ایڈوکیشن کی کمی ہے نہیں آنا چاہیے جہاں ضرورت نہیں ہے نہیں آنا چاہیے اب ان کا کیس جو ہے یہ فٹنس کا کیس ہے ان کی گاڑی لینی بہت ضروری ہے گاڑی وہاں لینی ضرورت ہے کیونکہ اس کو فٹنس دیکھنی ہے اس کے 24 پیرامیٹرز گاڑی کے دیکھنے ہوتے ہیں جب بھی وہ ایفاریٹی سیٹسفائی ہوتی ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں آپ جا کے اپنا گاڑی کا انسپیکشن آپ ڈرائیور کو بھی پتا ہے کہ مجھے کس ڈیسس پہ میری گاڑی ریجیکٹ ہو سکتی ہے یا اپرو ہو سکتی ہے تو اگر آپ کی گاڑی فٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کی گاڑی کی کوئی کمی نہیں ہے آپ جا کے اپنا انسپیکشن کروا دیجئے اور وہاں سے باگ جائیں آج آن لائن سسٹم ہے اس کو تو شام کو نیسیسیرلی ریزلٹ اپلوڈ کرنا ہے اس کو کرنا ہے یا تو پاس کرنا ہے آپ کو کوئی پاس کرے گا پاس ہو کے فیل کرے گا آپ کی ویڈیو فوٹیج ہے تو ایڈوکیشن کی کہیں کمی ہے لوگوں کو بھی اپنے تھوڑا حقوق وہ تھوڑا سی نہ ٹھوک کے آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کو کوئی ایسی شکایت ہے کوئی سپیسپک شکایت ہے you can come and make a complaint make a representation but I doubt کبھی ایسا بورڈ میں ہوتا ہے رش بہت ہوتا ہے رش بہت ہے ابھی ہم نے ری ریجسٹریشن پروسس شروع کیا جو باہر کی گاڑیاں دو سال سے ریجسٹر نہیں ہوئی تھی بورڈ پہ اچانک سے دن میں دو سو تین سو گاڑیاں ریپورٹ کرتی جو وہاں کیپیسٹی نہیں ہے ان کو کرنے کی اس معاملے میں کہیں ڈیلے ہو گئے میں مانتا ہوں کہیں کہیں گاڑیاں ہے جو کوئی بگاڑیاں ہے جو رو بگاڑیاں ہے جو راک ہے مانسل صاحب والے لوگ السلام ابتاد آروف دین جواب کمازش ہوگا؟ جواب ڈیلے ہوگا بڑی بڑی پورا آرہ گام ٹھا کرتا حکم؟ جواب اچھل باس پاتھنی آرہ گام چھو بڑی پورا آرہ گام ٹھا في مال ایک جواب حانس جو زیو پڑی گاڑی تکیت نمت حسی مظر وہ ہتھ گھر چندگی جی لیگتا ہے جی جی آہ منظور صاحب تیبون نایم منظور صاحب میعز کو توانج ریکیویسٹ نوٹ آہ بوش تواند کی اس وشبی سپیسپیک مگر اک چیز کار بے جینرلائز ایسی ریکیویسٹ ہی وہاں ہر کوئی گام ہر کوئی کون پیٹھے ایسی دیو سرین اگر سروس خان صاحب اس مانچ دا گام ہم سی دا گوشے گام ایکسپیکٹ کریں سبحföر آسیت سرن اگر باس ایسے ہوئیلی بلکتا hm یہ چھوک ٹھو پریکٹکلی پوسیبل کہ ہے یہ تو پوسیبال یہ بڑھگائی میں ہیڈ کو اٹر سکتا ہے آج تو ہی صبح ہے ہر کوئی گام پر باس آئیبلور گولisms کہ RUSP مینز آئیبل بلکتا ہے ہر کوئی گام پر بس آئیبل بڑھگائیب آنچ Forgethi سرین اگر Donc ہدود تو بچھوک Cars ہنٹا ہے ہونڈ کے گام پر بسن پر سروس نوشی فیزیبل تو نوشی ایڈوائزیبل نوشی ایسی نشتی تھی باس ایک کے رسورس اس انسان کہہ رہے کوشش تھی لیکن کوئن کے گام پیٹھن جسٹک اس ہیڈ کوارٹر ستائیں گے باس آسن پر جسٹک ہیڈ کوارٹر پیٹھن کے سری نگر ستائیں باس آسن آت پیٹھن چھو میں واساں وائرے حدستائیں ہیں بھی ہاں کوئی کوئی گاؤں رہ گیا ہے آپ نے جیسے آپ نے نکاسی کی اپنے دو چار گاؤں کی میں ادھر گیا بھی ہوں ایک اچھا خاصا عبادی کا علاقہ ہے آپ کا آرگام وہ پورا اوپر تک دو چار گاؤں ہیں تو میں اے آرٹیو صاحب سے بات کر کے اگر وہاں فیزیبلیٹی ہے بس سرویس کی بس سرویس چلا دیں گے سر لیسنس ایشو کرتے ہیں آپ نے لیسنس ایشو کرنے کا سلسلہ بہت ڈیفکلٹ بنایا ہے یہ شکایت ہے کیوں کچھ حد تک شکایت جنوان ہے ہمارا سسٹم جو لیسنس دینے کا یہاں ہے وہ بہت ٹائٹ ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں بھی دلی سے آیا ہمارا ایک میکنزم دیکھئے ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں انفرسٹرکچرل کانسٹرینٹس ہے جس کی وجہ سے کبھی ایک نارمل پروسس جو ہونا چاہیے اس کو تھوڑے ٹویک کرنا پڑتا ہے کہیں زمین نہیں ہے سرکار کی تیسٹ لینا پڑتا ہے اس طرح سے دیکھاتے ہیں ہم اس پروسس پہ چلے ہیں کہ ہم ٹریکس میکنائز کریں آج بھی دیکھو کہ آپ کسی بھی شاعر میں ایک گراؤنڈ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اب بارہ ملا جاؤ کہیں جاؤ نارج لیے گراؤنڈ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم ہر ایک آفیس کے لیے اپنا زمین لے لیں خود سے سٹیٹ کی زمین لے لیں اس پہ ٹریکس بنا دیں ٹائٹ نہیں ہے اصلی جو قانون میں ہے جو اگر آپ نے پہلے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک روڈ ٹیسٹ کا جی روڈ ٹیسٹ پہلے ہوتا تھا روڈ ٹیسٹ اگر قانونی طور پہ جتنے ہیں اس میں بھی چوبیس پیرامیٹر ہیں کی چک کرنے ڈرائیونگ میں آپ کو میرے دیکھنا آتا ہے آپ کو سائیڈ دینا آتا ہے آپ کو پیسنجر کو کراس کروانا آتا ہے آپ سلو پہ چڑھتے ہیں کہیں نوہارن زون میں ہارن تو نہیں بجھا تھا یہ سب چیز ہیں تو نیچرل کنڈیشنز تب تھی یہ قانون بھی بہت پہلے لکھا گیا ہے نیچرل کنڈیشنز تھی روڈ خالی تھے ٹرافک زیادہ نہیں تھا پوسیبل تھا گاڑی نکالنا آج کی ڈیٹ میں would you perhaps would you advise me کہ میں صبح لے کے دو سلو ڈرائیوروں کو ادھر نہروپ آ رکھتے گماؤں اور ان کو ڈرائیور دوں یا کوئی بھی شہر کا کوئی بھی روڈ نہیں ملے گا آپ کو ایسا روڈ ٹرافک بڑھ گیا آبادی بڑھ گئی اب اس میں یہ چیلنج ہمارے لیے ہی نہیں ہے یہ پوری کنٹری میں across the India this is the same سر اس عادت کا کیا کہیں کہ دوسرا ڈرائیور یا سکوٹریس ردائیں سے بھی اور ٹیک کرتا ہے بائیں سے بھی اور ٹیک کرتا ہے وہ ٹرافک پرنس وہ ایتھکس اور ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ڈرائیونگ سکل ایک چیز ہے ڈرائیونگ سکل کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ سکل کے ساتھ ایڈوکیشن ہم لرننگ لائسنس جب ہم دیتے ہیں لرننگ لائسنس پر ٹیکنکلی جو آپ کا ایسپائرنگ ڈرائیور ہوتا ہے اس کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جس پر آپ کی اس کے جو اکیڈمک پیرامیٹرز ہیں ڈرائیونگ کے کہ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے اس کہاں سائیڈ لینا ہے لائٹس کیا ہوتی ہیں سگنل کیا ہوتی ہے روڈ پہ اس پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس پہ بھی جب وہ پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ فل لائسنس کے لئے ہمارے ہوتا ہے ہاں ہمارے ہاں ایسی سوسائیٹی میں بھی اسی سوسائیٹی کا بندہ ہوں تھوڑا ہم اس سپریٹ میں تھوڑا پیچھے ہیں ترابیٹس نہیں ہے سر سینس نہیں ہمیں ٹھیک ہے فضول سے ہمیں پتا ہے ادھر ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے تو میں یوں کر کے ساتر کی سپریٹ پہ وہاں تک باغوں گا جب پتا ہے مجھے وہاں رکنا ہے میں تو آرام سے تیس چاریس کی سپریٹ پہ بھی وہاں پوچھ سکتا ہوں آگے کی اور پیچھے کی گاڑی میں دس فیٹ کا دسٹنس ہے اس میں بھی گاڑی دالتی ہے لیفٹ سائیڈ سے لوگ آپ کو ایسی سیکوٹر والے آتے ہیں یوں کر کے سائیڈ لیتے ہیں اس میں ایڈوکیشن کی ضرعت ہے آپ کا بھی رول ہے اس میں میرا بھی رول ہے سوسائیٹی کے کسی کے فرد کی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کا رول ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے ساتھ ٹائی اپ کر رہے ہیں ان بچوں سے بات کر رہے ہیں کہ ٹریفک سنس پہلے ڈیولپ کر رہے ہیں اور ہم بھی ٹریفک یہ ہمارا جو درائیونگ ٹیسٹ ہے جو لرننگ والا ٹیسٹ ہے اس پہ لائیسنس نہیں ملتا ہے ایک نارمل لائیسنس نہیں ملتا ہے لیکن آپ کا جو کمرشل لائیسنس لینے کے لئے وہ ٹرائننگ ضروری ہے کمرشل لائیسنس نارمل لائیسنس لینے کے لئے ابھی گارمنٹ نے ایسا کوئی یعنی کنڈیشن نہیں رکھا ہے کہ اس نے کہیں درائیونگ انسٹیوٹ سے ٹرائننگ شانرمہ صاحب ایک کالر اور جوڑے ہیں ہلو علیکم علیکم السلام اپنا تعریف دے جناب جناب میں محمد سلیم شاہ بور رہا ہوں عمر کالی سے جی شاہ صاحب فرمائیے جناب اچھلی میں حضر کریو لاؤسٹ منٹ ٹانٹی سیفت آف میل لرننگ لائیسنس اپلائی آن لائن اچھا وہ نکتان چھوز با تمک سٹیٹس چاک کرا یلزن کے آس دائنٹین تھا جون چھو یعنی کہ آخریت ہوتن لاغبا گیا سن مگر آن لائن کریتی چھنے میں سحاوہ سرے ویری فکیشن ویری فکیشن ویری فکیشن سیروری ویری فکیشن بکر ڈیریکٹ فکر مگر نیت اس پہ یمتی میں نمبر سوان چاہ کھ انگیو آن لائن یہ کور مد یمتی میں نمبر آن لائن سواند اپر کمان نمبر پر چون گا سان کانٹکٹ کی سر ونی آٹی او سووی طایف رہن کم چون گا سٹی on سووز سٹن شو نہ ہے یہ سرین اگر ڈسٹکٹ سار سار یہ گیشنا آس ان کے اگر تو میں انڈویجولی کوئی ساتھ یہ چیک باوچھ باوچھ باوچھنا توہن کی اس کیا ہے گیشنا آس ان کے ایک مہینے کے بعد بات ہی نہیں ہے لرننگ لائسنس میں لرننگ لائسنس میں ہم نے ایک دیسیجن لیے لیا ہے آگے جا کے کہ اٹو اپلوال موڈ پہ جیسے ویریفائی ہو گیا اسی کے ساتھ اپلوال بھی ہو گیا تو ویریفیکیشن پہ ہم آپ کا نورملی آدھار کارڈ دیکھتے ہیں اس کو چیکنگ کرتے ہیں تو اگر آپ کو ابھی تک میسیج نہیں آیا ہے کہ آپ کے ڈاکیومنٹ میں کوئی پینڈنسی ہے دیٹ مینز ہمارے لیول پہ پینڈنسی ہے اگر آپ کو میسیج میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو میسیج گیا کہ آپ کی فر ایکزامپل آپ آدھار کارڈ اس پہ لگاتے ہیں آدھار کارڈ پہ کوئی چیز لیجیبیلیٹی نے اس میں تھوڑا ڈاکیومنٹیشن کا چک ہوتا ہے تو کبھی میسیج نہیں جاتا ہے ہم نے میرے کلرک نے ویریفائی کیا آپ کو میسیج کیا کہ اس میں یہ پینڈنسی ہے تو کبھی کبھی کبھار ایسا کیس ہوتا ہے کہ آپ کہیں نوٹ ٹیچیبل تھے اس ٹائم یا سویچڈ آف تھے ٹائم پہ آپ کو ایسے میں نہیں آیا تو کبھی کبھی اس میں یہ لیپس ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک انڈیویجوال کیس ہے اگر آپ میرے دفتر پہ آئیں گے مجھے خوشی ہوگی آپ کا یہ مسئلہ رضا کرنے کیا سر بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات میں نے کی مجھے لگتا ہے خالی میں ایک ہی آدمی نہیں ہوں گا مجھے لگتا ہے ایسے بہت آدمی اسی لئے میں نے فون کیا جی جی بلکل 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 ہم یہ سب سسٹم ہے یہ جو کمپیوٹر پہ ہے اور کمپیوٹر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ عقل نہیں مانتی ہے وہ میکنیکل چیزیں ہوتی ہیں سر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں اس کا سکوپ نہیں ہے بہت ہم اس میں بھی ایمبرومیٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی دن تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے جائے جی بلکل ہو جائے سر یہ جو روٹ پر سب دیتے ہیں جیسے آپ تھوٹی دیر پہلے بعد بھی کر رہے تھے کافی جگہوں پر روٹ پر بسیں نہیں چل رہی ہیں یا کم چل رہی ہیں تو یہ روٹ پر اس کا مسئلہ کیسے حل کریں گے آج کی اگوار میں بھی ایک خبر کی لال بزار سے کہ وہ بھی بسیں مانگتے ہیں وہاں سے ایسا ٹی سکی بسیں دیکھیں دیکھیں ایک چیز ہے میں بتانا کچھ لوگوں کی جو توقعات تو خوشی ہوتی ہے لوگوں کی توقع ہے ہم سے لیکن ایک ریزنیبل توقع ہونی چاہیے میں جیسے بتایا آپ کو کہ کشمیر کے ہر ایک گاؤں سے مجھے ریکویسٹ آتی ہے مجھے سری نگر کی بس دے دیں اسی طرح سے سری نگر کے ہر کسی محلے سے آتی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے لال چوک کی گاڑی چاہیے ٹھیک ہے ہونی بھی چاہیے میں نہیں کہتا ہوں لوگ اس چیز اے ذہن نہیں بنا پاتے ہیں کہ یہ ہر ہنڈرنٹ پرسنٹ پاسیبل نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ سے لال چوک کے لئے گاڑی نکلے روٹ انڈیگریشن کرنی ہے فر ایکجمپل لال بازر والوں کی اکثر یہ شکایت نہیں ہے وہاں کچھ لوگ اس کو کچھ لوگوں کے یہ پتہ نہیں دل پہ کیوں چپے وہ یہ نہیں ماننے کے لئے تیار ہیں کہ مجھے مل سٹاپ پہ بس چینج کرنے پڑے ٹھیک ہے ان کی گاڑی ایویلیبل ہے کمرواری سے گاڑی چلتی ہے وہ برابر حضرت بل جاتی ہے ادھر سے سورہ سے گاڑی آتی ہے وہ آپ کے لال چوک کے ذریعے سے ادھر پانتا چوک پانپور تک جاتی ہے تو اب انہوں ان کی گزارش یہ ہے کہ لال بازر سے بھی ایک سرویس چلا لال چوک کے جب حضرت بل سے چلتی ہے مجھے لال بازر سے چلانے کی کیوں زورت ہے لال بازر وہاں حضرت بل سے جب گاڑی بک آتی ہے لال بازر والے کو اس ریکٹوں میں بڑھانے کی ضرورت ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں گاڑیاں بڑھانے کی ضرورت ہے ان روٹس میں وہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں ہم لگے ہیں اس میں گاڑیاں بڑھیں گی ہم کوشش کریں گے کہ لال بازر والوں کو بھی لال چوک کے لئے سرویس دے دیں یہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن ہر ایک جگہ سے لال چوک کے لئے سروس پاسیبل نہیں ہوگی کہیں نے کہیں آپ کو چینج کرنا ہے جب لمبے روٹ ہوں تو کہیں کافی ویب سے بنایا ہے یہاں سے یہاں سے سٹریٹ نہیں جاتی مال نیچے جو وہاں سے سورا سے لال بزار سے یا حضرت بل سے گاڑیاں آتی ہیں ٹی آر سی کے پاس وہ سی ریٹ مولانا آزرادور سے نہیں جاتی ہیں وہ آتی ہیں یہاں سے پھر زیرو بی سے جاتی ہیں یہاں پر جن کو مرزدنسی روڑ جانا ہے جن کو مان لیجئے لال چوک میں کہیں جانا ہے ان کے لئے آپ نے ان سے کہا ہے کہ آرٹو لے لیجئے وہاں ای آرٹو ساہبی سے اور ای آرٹو تو وہاں ایویلیبل ہی نہیں نہیں ایک ایک چیز ہے کہ کبھی کبھار ٹرافک کی ریکائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ ڈیٹور لینا پڑتا ہے کبھی کبھار فر ایکزمپل آپ کا سمارٹ سیٹی کا کام چل رہا تھا ہمیں گاڑیوں کو گمانا پڑتا تھا ادھر اکھاڑا بیلڈنگ سے محسومہ سے لے کے تو یہ اوکیجنل ہیں یہ پرمنٹس لارجلی گاڑیاں جاتی ہیں آپ کے لال چوک ہماری بھی کوشش ہے لیکن میں اکثر یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کو ہر ایک بندہ اپنی ڈیزائر ڈیسٹینیشن پہ ڈیریکٹ گاڑی ڈونٹا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے سو پرسنٹ کیسے لوگوں کو یہ ذہن بنانا ہے کہ مجھے اگر حضرت بل سے اگر مجھے بڑھگام سے سورا جانا ہے ٹھیک ہے میں لال چوک تک ایک بس میں آتا ہوں جہاں گیر چوک پہ اترا ادھر سے دوسری بس آئے گی میں سورا جاؤں یہ پاسیبلٹی ٹھیک ہے تو یہ پاسیبلٹی نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ کہے کہ مجھے لال چوک کے لئے سرویس چاہیے یہ میں آپ کی پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ تھوڑا سمجھنا چاہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہر ایک سری نگر کے ہر ایک سب ریجن سے لال چوک کے لئے سرویس ہو ہاں ایک سرویس ہو جو لال چوک تک پہنچائے منیمم گاڑیاں میں بتا رہا ہوں ایک بار آپ کو گاڑی بدلنی ہے تو ہر ایک جگہ سے گاڑی اگر میں حضرت بل سے گاڑی چلاتا ہوں فر اگزامپل لال چوک کے لئے مجھے لال بازر سے ہو کے اگر وہ آتی ہے مل سٹاپ سے مجھے مل سٹاپ سے ایک اور گاڑی نہیں چلانی ہے یہاں کے لئے ہاں گاڑیاں بڑھانے کی ضرور ہے گاڑیاں بڑھانے کی ضرور ہے اب اگر وہ ڈال گیٹ سے آگئی تیار سی کراسک میں آپ کو چھوڑ دیتی ہے لال چوک نہیں جاتی ہے اس کا کیا کرنے لال چوک پہ کتنے گاڑیاں لوگے آپ آپ بتائیں نا آپ لال چوک کے ٹریلرز کے ساتھ باتیں نہیں آتیمیٹلی تو گاڑی کو جہاں گیٹ چوک ہی پہنچتا ہے نا اس کو سیدھے کیوں نہیں بیجے ہیں آپ کا لال چوک والا جو دیکھیں یہ مور آف ہے ٹریفک ایشو ہے دین مائی ٹرانسپورٹ ایشو ٹریفک کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ لال چوک میں آپ کا فوٹ فال جو پرائیوٹ ٹریفک کا بھی ہے پارکنگ کی کمی ہے آٹوز ہم نے بے شک رکھیں آپ نے جو بالکل بتایا یہ صحیح ہے یہ آرگومنٹ کسی نے دیا بھی ہوگا کہ آٹو ایویلبل ہے یہ میں بھی بتا دوں گا یہ میں بھی بتا دوں گا تو لال چوک کا جو اپی سینٹر والا جو نرو ہے یہ یہ اتنا اوور کنجسٹڈ رہتا ہے ایک ٹائمز آپ کا گھنٹہ گر والا جو روڈ ہے اندر والا اور آپ کا جو ایم اے روڈ والا روڈ ہے تو بیچ میں اس میں دکت بھی تھی یہ آٹوز ایویلبل نہیں بھی نہیں ہے چاکہ پرویجن یہ رکھا ہے ایویلبل ہے جناب آٹو کیوں نہیں ہے دل گیٹ سے آٹو چلتے ہیں میرے تو ان کی آپس کی لڑائیوں کی شکایت آتی ہے وہ یہاں دو دستر سے نکل رہا تھا کاشی لوگ ملے وہ کہہ رہے تھے بتائیے سب ہم ای آٹو کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں کون سا سٹینڈ ہے کہاں ملے گا سٹینڈ ای آٹو کے لئے نہیں ہے میں مانتا ہوں سٹینڈ ای آٹو اور سٹینڈ آپ کہیں بھی دیکھیں گے ای آٹو کے لسٹ ہے ای آٹو جو ہے ان کی لارجلی فریڈم ہے ان کی ریکائرمنٹ ہے ای آٹو کی سمال سیگمنٹس کے لئے یہ لمبی سوائلی نہیں ہے یہ لمبی ڈسٹنس کے لئے نہیں ہے تو جہاں تک مجھے یاد ہے پتہ ہے دل گیٹ سے کیونکہ میرے ان کی لڑائیاں اکثر میری نوٹس میں آتی ہیں دل گیٹ سے لال چوک تک ای آٹو چلتے ہیں سر ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہلو ہلو جی اپنا تارمد ہے سر کون صاحب کہاں سے ہلو السلام علیکم والیکم سر اومد ہے سر اومد ہے جی فرمائیو ہم میں بہت شکر گزار ہے دور درہن کے ایک کہ آپ وقت پر آئی سے آپ بندل آتے آئی تو خود ایلکٹس اور سر کربانے آمنٹس اور سر اور سر اچھا شکر گزار مظر آپ کی رضی سے بعسان قیمی بچک بہتر کی شہری کار بی بیان دل مضرب ازمار کی حشیت ہے یہ مجھے ایلکٹرانی باتوں ہے موسیقی موسیقی اسی معلومت فضلیا ہے اور اسی معلومت لیا اسی معلومت ہم چاکتا ہے اسی معلومت فضلیا ہے اسی معلومت بخفر کنید حسد صحیح شکریہ اس ساتھ ہے شکریہ شکریہ مجھ medalی twitter موجود جب néو میں اپنی چاہتے ہیں واقعت اپنی چیکیسمل نہ آپ Plus Is Byleوں کیم equipo اپنی چیر importante باissa چاہتے ہیں یہ اٹواز چونک کا فکس روشن لانگ دسانس روٹان کھاتا ہے یہ نمان بووی نیاد گئی لیماز مان کھو چن گئی لین کار بری اٹمو کار مجھ پاسب آلا باتا کلومیٹری جیسا آپ سایتا ہے آخ ریزنیبل اچھو کورمت اینکیئر کہ ایکس کلومیٹر ستای سی دار اپی دون کلومیٹر سای پاندار اپی ایکس کلومیٹر سمید دار اپی گئی اچھو من پیول آٹوان چایز گوڑنے کس کلومیٹر سی ریٹ کرمز مکرر کنتو ہے جو رائی پی یہ آٹو رکشاز مازن چوار نفر بھی ہوا یہ لیس گوڑنے کس کلومیٹر سایت دار اپی ریٹ امیس تیواز چیمائی ساتھ جو رائی پی پاتکیر فردر آخ کلومیٹر بے ٹراول تاچ چاہ ستایم سارکار انوہ رائی پی گئی نیکسٹ کلومیٹر س دیئے پانس رائی پی وہ چھو تای پانون خیال تھاون جب کس ای آٹو رسان چون کان فکشت چیز کے بھتو لو اندیت ای آٹو دالگیت پاتھن بدا پی امیس تیواز مانوار آباد ہم گئی لیمان آوپوری کی نیت چیمائی سو امیس تیواز چیمائی سایت دار ای کچ کلومیٹر بہن ایک نو بھائی نیت کیا بہا کانیت جنرلی کلومیٹر سایت دار اٹوان ریٹ ای کس کلومیٹر سایت دار ای پی پی پر در سب سیکیمائن کونٹی کلومیٹر سنچو رائی پی یہ پیٹرول سپر چھپک ہے یہ پیٹرول سپر چھپک ہے اگر اس تیمچی انال جی آٹو والین تی لگا ہو دیٹ میرز ایمان چگوانے کس کلومیٹر دار ای پی شیر فالا پاتھ سی تیم پاتھ پانس رائی پی پی پھالا تیم پاتھن کریسی ای آوپور آٹو والین کریس کیا چالان تی شکایت آئی کیوں لوگوں کو میٹ آت پاتھن تانٹ جناب ویسیز مارجی سیتی مارجی سیتی مارجیز میٹر کیوں نہیں لگ پا ہے آٹوز میں کیا پرابلم ہوگی ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہو گیا کہ میٹر نہیں لگ پا رہے ہیں میٹر لگے ہیں چلتے نہیں اکثر چلاتی کیوں نہیں میٹر لگے ہیں چلتے نہیں اکثر دیکھیں بوانو تے بے اخکات انفورس میٹ شو از ایڈرنس اس آلویز ایڈرنس ہم نے ریٹ لسٹ مقرر کیا ہم نے آٹو میں میٹر بھی دیا اور آٹو سوائر ہوا سوائر تیشیر زمواری بنا یہ وہ انہیں آٹو ویلس میٹر چلا بس تکہ سرکار نے آرڈر نکالا ہے اب سرکار ماں بے ہر وہ انہیں کس آٹوز مزی یہ ماں چھ پاس ہے ہاں اگر کوئی جائے شکایت چھو تحت مز چھن میں کہا ہی وہاں میں چھو اتر آخ جماعت یہاں دفتر اسم جناب ہمیں ہز ریٹ ہے زدائے ہٹر ہے کوئی یہ ریٹ ہٹر اٹھ رات ہے یہ وہ تم کو دیفائن کروں گا یہ کس سے؟ ڈیفائی نہیں با mistakes یہ رقشہ ہے رقشا ہے ؟ آج 我是 لوگا минباس منباسور mean professionals کریں یوں لوگانك показывают یہ�도 وہر میں تکہ نچیل بنیست جائے یہ لگم جائےiya 좋을 زPA اس کو میک لاک searches اگر جائے صرف ارب Áczas انہیں گئے سے ٹھو میٹر چلا بند او است نکانے سویڈیلی کے سویڈ دفتر آج شیف سائنگری وینس پورٹلز ہیں فیس بوک ہے سوشل میڈیا ہے ہم ایکشن لے لیتے ہیں مگر یہ چون پوازیبل کیا ہر ایک اس آرٹوز مزین آئیس ٹریف کو کیا میں ان انسپیکٹر یہ چون پوازیبل کیا لوکان شے پانیان زمویرین ہم نشنتے تھوڑا سب کالر ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ہلو ہلو چی ہلو ہلو اپنا تعریف دے جناب کون صاحب کہاں سے ہلو سلام علیکم صاحب کون صاحب کہاں سے جناب مان مقبول دار مادمال مقبول صاحب فرمائیو سوال پرچو باندی پورا مقبول صاحب پرچو جناب سوال پرچو اگر اسم چاہسا ایک اس بویش لاسن ایک اس بویش لاسن تو سماز بستگی επی باغ طرح پچو چاہسا کہتا ما رMONزی قلπο شکن در حچک با کูکم یہ که چانب چی چاہسا کہتا ما رجل سب پچا چاہسا مصدود سب پچو چاہسا سماز باغ طرح Derek سا касاسا دنا کون دور اگر Aidین ب иг может جی اگر تمسین اس بائی سن زیری کنجا ایکسیڈنٹ کو سگو مرڈر ساد بھائن مرڈر کیا جی شکریہ 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 سار یہ جو روٹ پرمیٹس آپ نے ایشو کیے ہیں کچھ روٹ پرمیٹس ہیں نیشنل روٹ پرمیٹس ایشو ہوئے ہیں اب ان سے کیا یہ گاڑیا نارمیلی انٹر سٹیٹ چلنی چاہیے کوئی دلی گیا پنجاب گیا تو وہاں سے واپس آگئے سوالیاں دیکھیں لیکن جنرلی دیکھا گیا ہے نیشنل روٹ پرمیٹس پر دوسرے ڈسٹرک سے آکے سر نگر میں آپریٹ کرتے ہیں تو جب ان کو کوئی پوچھتا وہ کہتے ہیں بانڈری ماشیو براٹان وینی ایتھان گھڑ لالچوکس میں امیشن نیشنل پرمیٹ نیشنل پرمیٹ مطلب کو یہ ہے کہ ہندوستان کی کونس مزین پرمیٹ مگر یہ تو مہا جاتا ہی نہیں سوچ دویم صاحبہ اشنگا ساکی میں نے اس کو اس مومنٹ میں کہا پگڑا لالچوکس میں امیشنل پرمیٹس ہم آسن کے پرانی باسی ہم انٹر انٹر سٹیٹ آس چلا آز بدلو نظام آز ریل آپشن آز ایئر فیر سست آز پرانی باسو بدلو لاکش لاکش کیاب سیونٹین سیٹر وچی تھی سر ایئر فیر بڑھ گیا آج آپ صبح دلی سے آئے آپ بتانے کیتا دیا ہوگا کشمیر کے لیے میں باقی میں جنرلائز کرتا ہوں نیشنل پرمیٹ کی بات آ رہی ہے جو ایکویشن گراؤنڈ پر روڈز پر ٹرافک کی وہ بدل گیا پچھلے بیس سال میں ہندوستان کا نقشہ بدل گیا اور آپ اگر ہمارے ہاں بھی نظر ڈالیں پچھلے بیس سال میں بہت کچھ آپ جمہو سرین اگر روڈ کی بات کریں ہم نے جو یاد ہے جب میں پہلی بار جمہو گیا ہوں لال چوک میں وہ فیفٹی ٹو سیٹر بس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے گیا آج کوئی وہ بس نہیں چلے گی آپ کو جمہو کے لیے میں ابھی دلی سے آیا مجھے میرا ڈراور تھا وہ سر ٹی سی کی بسز کے بارے میں بات کر رہا تھا بول رہا تھا وہاں سے ہریانہ سے کٹرہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو ہمارے سر ٹی سی کا موقع ملتا نہیں تو آج لوگ فرہ پر نہیں کرتے ہیں بڑی بسز وہ بڑی بسز جن کے پاس اے سی نہیں ہو انفرسٹرکچر وائز اسے نہیں تو آپ نہیں جانا چاہیں گے آج پسنجر کمفورٹ آج سب سے زیادہ پسنجر اب ٹرافک ڈائیورٹ ہو گیا وہ ریلوے کے تھو جاتا ہے سستہ ہے آرام دے اب یہ پرانی بس والا بندہ اس کے پاس نیشنل پرمٹ ہے اب یہ گاڑیاں جو ہیں آہستہ آہستہ فیز ہو جائیں گے ہم ابھی دو کو دفن کر کے آئے ہیں پرانی بسز کا کیس تھا ان کو نئی ریپلیسمنٹ لینی ہے تو میرے خیال سے اگلے چار پانچ سال میں آپ کو یہ بسز نہیں ملیں گے ہلو آہہ آہہ گڑین گڑین جی برسا فرمائیے آہہ برسا فرمائیے آہہ میں جانتا ہوں ان کے آواز میں اورٹی صاحب اورٹیو صاحب کو کہنا چاہتا ہوں جن میں جو ٹرافک ہوتا ہے سٹینڈ کہیں بھی جہاں جو ہوتا ہے یہ جہاں چڑھتے ہیں سواریاں چوک پر ہر ایک جگہ یہ چوک چوک مہین ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں ٹرافک پڑ دیا دس وجہ ہوگا میں انشام کو ہوتا ہے ٹرافک پلیسہ ڈوئنگ گوڈ جاب مگر ایک چیز ہے کہ دن کو یہ سومو یا ادھر گاڑیاں کوئی بھی میٹرڈور سے پیسنجر گاڑیاں وہ اس وقت جو دن کے وقت وہاں تو ٹرافک پلیسہ پھر آرام ہی کرتا ہے جہاں وہاں تو نہیں دن کو وہاں تو نہیں دن کو وہاں نوٹس سٹیننگ ایڈ بین دیار کہ دن نو اس وقت وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں مگر جو جورنگ دا ڈے ہوتا ہے دیار نوٹ ایکٹیو اور جو سومو والے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں یا کوئی بھی میٹرڈور وہ اس وقت کرتے ہیں منمانی جتنا چارج کرنا ہے ایکسس کر رہے ہیں جہاں بھی کسی کو ایک جگہ سے جانا دوسری جگہ دوسری جگہ بچارے تو وہ تو مجبور ہوتے بسا سوال پوچھے گا لائن در بہت سارے کالورس ہیں ہاں وہی میں بول رہا ہوں چارج کرتے ہیں چارج کرتے ہیں سومو والے ہیں ایکسس لے پیسنجرز دن کو سبح شام تو چلتا ہے وہ دیکھتے ہیں چھوٹا آفیسرز مو کر رہے ہیں مگر دن کے وقت جو چارج کرتے ہیں یہ پیسنجرز گاڑیاں وہ تو دیکھنا چاہے وہ کہاں اس وقت آفیسرز بھی اندر ہی ہوتے ہیں دوسرے یہ چھوٹ بی لوکٹ چلیئے تینکیو سر اور یہ رسپانسیبیلٹی ہے پبلک کی بھی کوپریٹ ویڈی ٹریفک اور جو پرانی گاڑیاں وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں وہی جو رہتے ہیں اس کو چینج ہی نہیں کرتے ہیں پیسنجرز یہ جمہو میں بھی دیکھا کشمیر میں بھی ہاں دے آر بینگ جب وہ چالیس سال کے تیس سال کی گاڑیاں بہت شکریہ سار شکریہ بہت شکریہ سار بڑھ صاحب شکریہ بڑھ صاحب میں تو پہلے آپ کو ذاتی طور پر دعات دینا چاہوں گا کیونکہ میں نے بھی جب بھی دور درشن دیکھا تو آپ کا ذکر آتا ہی ہے کہیں نہیں کہیں سے دوسرا یہ ہے آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ یہ جو آپ بولتے ہیں ماننگ ایوننگ میں ہی ٹریفک والے روڈ پہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ صرف افسروں کے لئے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ ماننگ ایوننگ میں ٹریفک کا پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ کو ٹریفک کی پولیس کی بھی پریزنس زیادہ دیکھے گی دن میں تھوڑا نرم پڑتا ہے ٹریفک پولیس والا بھی انسان ہی ہے دن میں تھوڑا نرم پڑتی ہے سیچویشن وہ نفری کو مجھے یقین ہے کہ ہمارا ایس ایس پی ٹریفک جو سیٹی کے ہیں یا باقی جگہ کے بھی ہیں ٹریفک کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے ان تک بھی یہ سوال گیا ہوگا تو وہ اس سوال کو لے لیں گے اور اس کے آوز میں ان کے کیا جواب ہیں کیا اقدام ہوں گے وہ کر لیں گے لیکن میں ایسا بتاؤں گا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف افسروں کے لئے صبح شام ٹریفک پولیس والے نکل دیں صبح شام میں واقعی میں ٹریفک کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ایمپلائیز نکلتے ہیں سکول کے لئے بچے نکلتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے شام کو واپس جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہوگا ایسا لیکن اگر کہیں کوتائی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹریفک والے سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے شیلی اچھی بات ہے سر ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن کالرز بہت زیادہ ہیں سر ایک سوال نہ پوچھتا ہوں بیفور بھی ٹیک دے اینا در کال گاڑیوں کی جو لائف ہے وہ پندرہ سال ہوتی ہے نئی گاڑیوں کی اس کے بعد ہم نے ایک ایکسٹینشن رکھا ہے اس گاڑی کے لئے جو فٹ ہو تو اس کے بعد بھی کوئی ایکسٹینشن آپ دیتے ہیں پچیس سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہے میکسیس ٹوینٹی فائیویئرز کمرشل گاڑیوں میں تو نہیں ہوتا ہے یہ کمرشل گاڑیوں کے لئے نہیں ہے اب یہ پالشی بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں دلی میں ہم ہو کے آیا دلی میں گاڑی کی لائف دیزل گاڑی کی لائف اب دس سال ہے پیٹرل گاڑی کی لائف وہاں سٹرکٹ پولیوشن لاز ہیں کیونکہ پولیوشن کی کنڈیشن تو دلی کی پیریفری میں جو سٹیٹس ہیں فر ایکسپل پنجاب میں بھی ایسا یہ حال ہے جو ہمارا ہے ہریانہ میں بھی تھوڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے اب دلی کی کنڈم گاڑی جہاں لازلتے ہیں ہم ہم کنڈم نہیں وہاں سے سیل جو ہوتی ہیں نہیں وہاں کوئی نئی گاڑی سیکنڈ ہینڈ اگر ہم لائیں سیکنڈ ہینڈ لاتے ہیں نا لوگ پرائیویٹ گاڑی جس کی چار پانچ سال کی لائف ہے ابھی دلی میں وہی تو وہ ری ری جسٹریشن کے لئے ری ری جسٹریشن مارک لوکر کرانے ہیں ابھی ہمارے سٹیٹ میں یہ پولیسی ہے کہ نارمل لائف گاڑی کی پندرہ سال ہے اور ہم پانچ پانچ سال ایکسٹنڈ کرتے ہیں تو اب البتہ ہم یہ کرتے ہیں گارمنٹ کی ہماری جو ٹرانسپورٹ پالسی ہوتی ہے اس میں ایمبیڈڈ ہوتی ہے ہماری انوائرنمنٹل پالسی تو ہم یہاں انہی گاڑینگ کو ری جسٹر کرتے ہیں جن کے بی ایس فور پولیوشن نامز ہیں اس کے علاوہ والے ہیں ہم انہی گاڑینگ کو ری جسٹر کرتے ہیں جو موڈل دوہزار دس سے اباو ہو تو یہ ہم بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ہم دلی سے ابھی پیچھے ہیں اس معاملے میں بھی پیچھے رہیں گے کوشش کریں گے ہم ان کے برابر پہ آ جائیں کوپ کریں جی کوپ اپ کریں ان کے ساتھ تو اس میں وقتن پھا وقتن اپگریڈ ہوتا ہے شنان صاحب کاللہ جو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہلو ہلو سلام علیکم سر ملکم سلام اپنا تعلق دے جراب کون صاحب کہاں سے سر میں زبیراما شیخ شوپین سے بھور رہا ہوں جی زبیر صاحب فرمائے سوال پوچھے سر ایکچولی احساس ہمارے برونوشٹ کال ہاں لائسنس کرو مات اے آٹو شوپین پر سر کلور کو ہاں لکھتا ہے پانچ باہ کونشت ساتھ چیر بدل پانچ ز کونشت ساتھ چیر آچھا سر تانس پرشکر میں وارے چکر اے آٹو شوپین پاتھا زبیو تکریو اے آم پری بھانست پاتھتے مگر سر سو ڈیٹا برز یا سو میئے گلتیشن سر کی ہن مگر تمشن حکم تھا سو بادلائی سر کی ہن میں بھارے پارا ہم سو گو ریجکٹوز کئی ایت بنیادشت پتائی ہا سو دیستن بادل دیستن بادل لکتا ہے فیبری چاہا لاشنے پاتھن آپ چو ڈیٹا برز چکات کرن آہنے سر آہنے چھ اس جناب سے گورنے تھی چھونا G goddess Encima جائے والٹ بڑا سنویی لیشوی سیلیکشن جس امرسی چند تیمچی ہوتنے تیمچی تھوکڑی لازنی ہوتنی تیٹا بھرت بھرتدی تیٹا بھرتدر صرف ڈاکی میکٹ آسان یا آش میکٹر کی سیٹفیکیٹ آج میکٹری سیٹفیکیٹ سیٹفیکیت لازن شید یا ہاند لیجیٹیب ایر ڈاکی میکٹی کرنے آج ایڈریس پروف نا کے ڈیٹا بھرت پور اگر میں کلتی مجین سویار براگرو فرما کہ میزید کرتا چکڑ شاتی پر جلدار است площار ہے ایک چکر پر کہ میزید کر بنا مجین جا اинуل الاسپ نویاب رکی پر با رو اسن چکر رو تمال منہی چکڑی و ب Καιی پر کو جرد آج واپس انبیح پر برا در نی senhor اس نے اپنے ڈیٹا برد صحیح دیا ہو پہلے اس کی کوئی سگنیفیکنٹ اس کی لائٹ میں کوئی سگنیفیکنٹ اسی نہیں ہے اب ہاں شوک ہوتا ہے مجھے بھی شوک ہے میری ڈیٹا برد ہونا بھی چاہیے اس کے لئے پروسیجر ہے ایک آن لائن پروسیجر ہے تم پرائرلی سری نگر اور جمعوں میں بند ہے کسی ایک کرائیم کیس کو لے کے تھوڑا وہ پروسیجر بند ہے لیکن ڈسٹکس میں چلتا ہے شپیان میں بھی چلتا ہوگا میں شپیان میں اپنے ایارٹیو سے بات کرتا ہوں کہ وہاں کیوں آپ کو کیوں نہیں یہ سروس ملی آج تک سر بہت ایک اپورٹل سوال میرے ذہن میں ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لئے بلاتے ہیں گیارہ بجے مان لیجیے لیکن خود جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آتی ہے تو ڈائی گنڈے لوگ وہاں بیٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی سٹنگ کا ارنجمنٹ ہے کوئی چاہ پیتا وہاں کے لئے کسی ریڈے والے کو چاہ کی ریڈے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر آپ سری نگر کی بات کر رہے ہیں تو آپ صحیح نہیں ہیں اگر آپ ڈسٹکس کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سری نگر میں ہے کچھ اس طرح کا نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو سری نگر میں ایسا نہیں ہے کہ ناؤ بجے بلائے تو اور فیار بجے ہاں دس پندرہ منٹ کبھی ایسا ہو کبھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے میرا انسپیکٹر بھی کہیں ٹریفک میں فز گیا ہے بکہ ایک بندہ کام کر رہا ہے ہم نے سری نگر میں یہ پرابلم ایڈرس کرنے کے لئے ہم نے دن میں سلوٹ کو ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا ہے ناؤ سے گیارہ گیارہ سے ایک ایک سے تین ہم نے لوگوں کو اسی حساب سے انوائیڈ کرتے ہیں جو سری نگر میں آپ کو بہت لمبی لائن ہم نے ناؤ بجے بلائے ہوتا ہے لوگوں کو بے شک لیکن لوگ سات بجے وہاں آکے لائن میں لگے ہوتے ہیں آپ آجائے یہ ناؤ بجے کبھی میرے ٹریل گراؤن پر آپ کو سو گارڈیوں کے لائن لگے گی جس بندے کو میں نے دو بجے بلائے وہ بھی صبح آٹھ بجے آیا ہوتا ہے ان کو یہ لگتا ہے ہم نے ٹائم کو بریک کیا ہے جب سے میں نے ٹائم کو تین سلوٹس میں بریک کیا ہے تو جس ٹائم پر جن لوگوں کو بلائے ہاں ایک آدھ گھنٹے کا ویٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لائن میں لگنا ہے گاڑی لگانی ہے آہستہ آہستہ گاڑی چار پانچ منٹوں ایک بندے کو ٹیسٹ کرنے میں لگتے ہیں کرتا ہوں لیکن آپ اس مہربانی کر کے میں نے ڈسٹکس کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ اٹلیس دن میں ڈیوائیڈ کریں فور نون میں کون آئے آفٹر نون میں کون آئے تاکہ آپ اسی حساب سے آپ کا وقت بہت کم ضائع ہو ہاں کبھی کبار ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبار اگر کہیں روٹین ہے تو غلط ہے کبھی کبار ایسا ہو سکتا ہے میرا ملازم کہیں بکرز ٹریفک کے ایشیوز میں ہم پھستے ہیں نو بجے ٹائم دیا کبھی نو بج کا دس منٹ تک پہنچا تو اس میں بھی میں اپرو نہیں کرتا ہوں اس چیز کو میں بتاتا ہوں کہ اگر مہینے میں ایک آت بار اس کو ایشیو کے طور پر نہ دیکھیں ایسی کو تاہیوں کو بھی ہم دور کریں گے لیکن ایسا ہو سکتا ہے سر ایک کو ایشیو یہ ہے کہ ای واہن پورٹل پر سارے ڈاکومنٹس سب گاڑی والوں کے اپلوڈڈ ہیں اب جب کہیں ان کو چکنگ کے لئے بلاتا ہے تو ایڈاکومنٹس ٹرافک والے ایکسپ نہیں کرتے ہیں لیکن ای چالان ضرور لیتے ہیں چالان کیا ہوگا ای چالان ہے لیکن ڈاکومنٹ کے وقت وہ کہتے ہیں ہر ایک آت کیس کہیں ہیں ہر ایک آرگنائزیشن میں کچھ بلیک شیپ میں نہیں کہوں گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ابھی یہ ٹیکنالوجی سنک نہیں ہوتی ہے ہم ٹرانزیشن میں ہیں ہم ابھی یورپ سے بہت دور ہیں تو لارجلی ٹرافک پولیس والا بھی اس کو آنر کرتا ہے کہیں ایک آت کیس ہوگا اگر ہے اس اس پی ٹرافک صاحب کی بھی جو ہیلپ لائن ہے پبلک میں ہے ہماری ہیلپ لائن ہے اگر کہیں ایک آت کیس ہے ادھر ایک فرنٹ لینا چاہیے اس اس پی صاحب سے بات کرنی چاہیے جناب میں یہاں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اس سٹیشن پہ کھڑا ہوں آپ کا ٹرافک کاف ہے میری ڈجیٹل لائسنس کو آنر نہیں کر رہا ہمارے پر بہت تھوڑا بہت تھوڑا ٹائم ہے چاہیے ایک آدمیٹ ہوگا یہ جو ٹرو ویلو پہ گاڑیاں بیجتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی جو اونر شپ ہوتی ہے پہلے میں یہاں پبلک سے پھر سے ایک گزارش کروں کہ ٹرانسفر کروا دیں اور جب آپ ٹرو ویلو پہ کسی کو گاڑی بیجیں گے مہربانی کو کوشش کیجئے کہ ریجسٹر ڈیلر کو بیجیں تاکہ جیسا آپ ریجسٹر ڈیلر کو آپ نے بیجا اور مجھے انٹی میٹ کیا کہ میں نے یہ گاڑی فلان ریجسٹر ڈیلر کو بیجی تو آپ کی ذمہ واری چلی گئی وہ ریجسٹر ڈیلر اس گاڑی کا مالک بن گیا یہاں بہت سارے ڈیلر ہیں جو ابھی ان ریجسٹرڈ ہیں میں نے ان کو ٹائم دیا تھا لیکن آپ چار پانچ آ چکے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے بھی آ رہے ہیں تو کوشش کیجئے آپ جہاں جب بھی گاڑی بیجیں ایک ریجسٹر ڈرو ویلو سیکنڈ سیلر سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں جو بیجتا ہے جو ریجسٹرڈ ہو اسی ڈیلر کے پاس گاڑی بیجیں تاکہ آپ کی پریشانیاں کم ہوں آگئے شانہ حافظہ بہت شکریہ اور بھی باتیں کرتے ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے بہت شکریہ اور ناظرین اس کے ساتھی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت قتم ہوتا اجازت دیجئے خدا حافظ